مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جو کہ ایان اور سیم ہوتے ہیں اور وہ لوگ نیولی بیٹ کپل ہوتے ہیں جو کی ویکیشن کو انجوائی کرنے کے لیے فالسٹ میں کیمپنگ کے لیے جھا رہے ہوتے ہیں اب راستے میں وہ لوگ ایک آدمی سے ملتے ہیں جن سے وہ ڈائریکشن پوچھتے ہیں اور اس آدمی کا نام جرمن ہوتا ہے وہ انہیں ڈائریکشن بتاتا ہے ساتھی وہ انہیں اسی جگہ کے پاس ہی وارٹر فال کے بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ لوگ اسی جگہ کے لیے نکل جاتے ہیں اب راستے میں ایان نوٹس کرتا ہے کہ کوئی ان کی کار کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور اس ٹرک کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جرمن ہوتا ہے اب کچھ دور کے سفر کے بعد انہیں ایک اچھی جگہ مل جاتے ہیں اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جگہ بہت پیاری ہوتی ہے وہ دیکھتے کہ اس شکہ پر آلرڈی ایک گاری ہوتی ہے یعنی کہ ان سے پہلے بھی یہاں پر کوئی آیا تھا اب وہ دونوں اسی لیک کی طرف چاہتے ہیں اور ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی جگہ پر ٹینٹ لگائیں گے اسی بیچ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پہلے سے ہی ایک اور ٹینٹ موجود ہوتا ہے جس پر انہیں لگتا ہے کہ یہ ٹینٹ شاید انہی لوگوں کا ہوگا جس کے کار باہر کھڑی تھی اس کے بعد وہ لوگ اسی ٹینٹ کے پاس رہنے کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں اور وہاں پر رکنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اب شام ہو چکی تھی سیم نوٹس کرتی ہے کہ ابھی تک اس ٹینٹ میں کوئی بھی نہیں آئے ہوتے ہیں اب سیند شفٹ ہو کر تین دن پہلے پر جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی ٹینٹ میں کیم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کپل کے دو بچے ہوتے ہیں جن میں سے ان کی ڈاٹر کا نام ایمیلی ہوتا ہے اور ان کے چھوٹے بچے کا نام اولی ہوتا ہے ایمیلی کے پیرنس اولی کو لے کر اس چکہ پر گھومنے کے لیے جانے لگتے ہیں لیکن ایمیلی یہاں پر ان کے ساتھ نہیں جاتی اور وہ وہی پر ہی رکنے کا کہتی ہے جاتے وقت ایمیلی ان کے پکچرز کلک کرتی ہے اس کے بعد وہ دونوں اولی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ایمیلی بلکل اکیلی ہوتی ہے اسی پیچ ایمیلی کو وہاں پر کچھ آوازیں آتی ہیں اور اکیلے ہونے کی وجہ سے ایمیلی کو وہاں پر ڈر لگنے لگتا ہے اور تب وہ کار میں جا کر پیٹھ جاتی ہے کچھ دیکھ بعد وہاں پر ان کی کار کے پاس ایک اور گاڑی آ کر رکھتی ہے جس کے اندر سے جرمن بھائر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کا نام چوک ہوتا ہے تب ہی ان لوگوں کی نظر ایمیلی پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر جرمن اسے اپنے ساتھ لے جانے کا کہتا ہے تب جوک اس سے کہتا ہے کہ نہیں وہ بلکل ایسا نہیں کر سکتا ہے اور اس نے پچھلے بار بھی ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا تھا اب بہت بحث کرنے کے بعد جوک جرمن کی بات پر اگری کرتا ہے اب جرمن ان کی ٹین کی طرف چاہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر ایمیلی کے ساتھ اور کون ہے دوسری طرف ایمیلی کے جب آگ کھلتی ہے تو وہ جوک کو باہر دیکھ کر ڈر جاتی ہے اس کے بعد جوک ایمیلی سے گار کو کھولنے کا کہتا ہے لیکن ایمیلی غصے میں آ کر اسے دور جانے کا کہتی ہے تب جوک پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ واپس آ گیا جاتا ہے یہ دیکھ کر ایمیلی گاری کی ہون کو بچھاتی ہے جس کی آواز جرمن اور ایمیلی کے پیرنٹس کو آتی ہے اب جرمن کو اس آواز سے پتا چل جاتا ہے کہ ایمیلی جھاک چکی ہے اور وہ اسی کی طرف آتا ہے دوسری طرف ایمیلی کے فادر اسے دیکھنے کے لئے چاہتے ہیں اب جرمن ایمیلی پر گن پوائنٹ کر کے اسے گھاڑی سے باہر آنے کا کہتا ہے تب ایمیلی ڈرتے ہوئے باہر آتی ہے اسی پیچ ایمیلی کا فادر بھی وہاں پر آ جاتا ہے جسے وہ لوگ مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں اسی طرف ایمیلی کی مدر اولی کو ٹینٹ میں چھوڑ کر ان کی طرف آتی ہے وہ چوک پر اٹیک کر دیتی ہے اور موقع دیکھ کر ایمیلی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن جرمن گن سے گولی چلا کر اسے روک لیتا ہے اس کے بعد وہ اس کی مدر پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ لوگ اس کی مدر کو جھان سے مار دیں گے یہ سن کر ایمیلی روک جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ ان تینوں کے ہاتھ پر باند دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہیں جنگلوں میں لے کر جاتے ہیں دوسری طرف چوک ایمیلی کا فون چیک کرتا ہے اور چوک ان کی فیملی کی پکچرز بھی دیکھتا ہے جہاں اسے آلی بھی دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور چھوٹا بچہ ہے جو کہ وہاں پر نہیں ہے اور یہ بات وہ جرمن کو بتاتا ہے جسے دیکھ کر جرمن ایمیلی کی مدر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی ہے تب وہ دونوں ان پر ٹورچر کرنے لگتے ہیں اور انہیں الگ الگ ٹریز سے باند دیتے ہیں اس کے بعد جرمن ایمیلی کی فادر پر ایک کینٹ رکھتا ہے اور چوک اس پر نشانہ لگاتا ہے لیکن ایمیلی کا فادر بہت ڈرہا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شیور کرنے لگتا ہے جس سے وہ کینٹ نیچے گر جاتی ہے جس پر جرمن پھر سے اس کینٹ کو ایمیلی کی فادر کی سر پر رکھتا ہے اور چوک پھر سے نشانہ لگاتا ہے لیکن ڈر کی وجہ سے ایملی کی فادر سے پھر سے وہ کین گر جاتی ہے جس پر چوک اسے میں آ کر اس کے سر پر شوٹ کر دیتا ہے اب وہ لوگ ایملی کی مدے کی طرف چاہتے ہیں جہاں پر وہ لوگ اس کے سر پر بھی کین رکھتے ہیں اور اس پر جائمن نشانہ لگاتا ہے اور آخر میں وہ ایملی کی مدے کو بھی شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور جاتے جاتے وہ ایملی کو بھی جان سے مار دیتا ہے اب وہ دونوں اولی کو ڈھوننے کے لیے ٹینٹ میں جاتے ہیں لیکن اولی روتے روتے جنگلوں میں چلا جاتا ہے اب سٹوری پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر سیم نوٹس کرتی ہے کہ اس ٹینٹ میں ابھی تک کوئی بھی نہیں آئے ہوتے ہیں اس کے بعد سیم اس ٹینٹ کو چیک کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹینٹ میں ہر طرف سامان بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جس پر انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی گھر بڑھے اور تب سیم ایان سے پولس کو انفرم کرنے کا کہتی ہے لیکن ان کے گاڑی کے ایک ٹائر پنچر ہوتا ہے جس پر ایان ٹائر کو چینج کرتا ہے اسی پیچ اسے سیم کی چلانے کی آوازیں آتی ہیں تب ایان وہاں پر بھاگتے ہوئے جاتا ہے جہاں پر سیم اسے اولی کو دکھاتی ہے جس کی حرات کافی خراب ہوتی ہے اور چیک کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اولی ابھی بھی زندہ ہے اور وہ لوگ اولی کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں اور ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اولی کے پیرنٹس کو بھی دھونڈیں گے اسی پیچھ وہاں پر چوک بھی آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ چوک کو اولی کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ لوگ چوک سے ہیلپ مانگتے ہیں تاکہ وہ لوگ اولی کو ہسپیٹل لے جا سکیں جس پر چوک انہیں تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ پریشان نہ ہو اور اس بچے کے پیرنٹس یہیں گئی ہوں گے اس کے بعد چوک اور ایان اولی کی پیرنس کو ڈوننے کے لیے چلے جاتے ہیں اب سیم اکیلی ہوتی ہے اور وہ کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک نائف مل جاتی ہے دوسری طرف چوک ایان کو اسی جگہ پر لاتا ہے جہاں پر ان دونوں نے ایملی کی فیملی کو ٹورچر کر کے جان سے مار دیا تھا لیکن چوک دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایملی کی مدر نہیں ہوتی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایملی کی مدر ابھی بھی زندہ ہے ایان چوک کو وہاں سے چلنے کا کہتا ہے تاکہ وہ لوگ پولس کو انفارم کر سکے لیکن چوک یہاں کہتا ہے کہ ایملی کی مدر ابھی بھی زندہ ہے تو انہیں اسی کو ڈھوننا چاہیے اور کچھ دوری پر انہیں ایملی کی مدر مل جاتی ہے جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے ایان اس کے پاس جاتا ہے لیکن تب ہی چوک ایملی کی مدر کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ایان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ اسے بھی مار دے گا جس پر چوک اس سے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا بلکہ تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا یہ سن کر ایان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی چوک اس سے چلنے کا کہتا ہے لیکن ایان موقع دیکھ کر چوک کو پوش کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس پر چوک بھی اس کے پیچھے جاتا ہے دوسری طرف جرمن سیم کے پاس آتا ہے جس پر سیم جرمن کو ساری باتیں بتا دیتی ہے یہ سن کر جرمن گاڑی سے گن نکالتا ہے یہ دیکھ کر سیم بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تب جرمن اسے گار سے باہر آنے کا کہتا ہے اور سیم کے باہر نہ آنے کی وجہ سے جرمن گار کی گلاس کو توڑ دیتا ہے اور گار کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھی سیم چاکو سے جرمن کی ہاتھ پر مارتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بلیڈنگ کو روکنے لگتا ہے موقع دیکھ کر سیم آلی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ دیکھ کر جرمن اپنے ڈاکو سیم کے پیچھے لے جاتا ہے اسی طرف ایان بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے اور وہی پر چوک اسے دھون رہا ہوتا ہے تب ہی چوک کو وائپر سے کچھ آوازیں آتی ہیں جس پر وہ شوٹ کر دیتا ہے اور اس طرف جاتا ہے اور پاس جانے پر چوک دیکھتا ہے کہ اس نے کسی اور کو نہیں بلکہ جرمن کو شوٹ کیا ہوتا ہے اور جرمن کافی زیادہ پین میں ہوتا ہے اسے بیچ آلی کے رونے کی آواز آ جاتی ہے جس پر چوک سیم کو دیکھ لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور تب چوک سیم سے آلی کو لے لیتا ہے اور جرمن کے پاس آ جاتا ہے جہاں وہ جرمن کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے کیونکہ جرمن بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور چوک اسے ایسی حالت میں دیکھ نہیں پاتا ہے اس کے بعد چوک سیم کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے جس پر سیم کار کے سٹیرنگ کو زور سے ہی لاتی ہے جس پر کار ایم بیلنس ہو جاتی ہے اور ایک بیر سے جا کر ٹکڑا جاتی ہے دوسری طرف ایان پولیس کو لے کر آتا ہے لیکن چوک ان آفیسر پر بھی شوٹ کر کے انہیں مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ایان گاڑی کو چلاتا ہے جس پر چوک اس پر بھی شوٹ کر دیتا ہے جس سے کہ اس کا ایک ہاتھ زکمی ہو جاتا ہے اور تب چوک سیم اور ایان کو کھیدی بنا لیتا ہے اور سیم کو گاڑی چلانے کا کہتا ہے چوک اب وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن سیم کار کو فل سپیڈ میں چلاتی ہے اور کار پلٹ کر سیدھی ہو جاتی ہے جس سے وہ تینوں ہی انجرڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد چوک باہر آتا ہے جو کہ بہت زکمی ہوتا ہے تب سیم وہاں پر آ کر اس کے سر پر پتھر سے مارتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب سیم کے جب آگ کلتی ہے تو وہ خود کو ہسپیٹل میں پا دی اور وہیں پر اس کا ہسپنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اس کے بعد سیم کو اولی کا خیال آتا ہے جسے جرمن کے ڈاگ نے بچا لیا اور وہ بھی زندہ ہوتا ہے اور تب سیم اولی کو اڈاپٹ کر لیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو چاہتی ہے تھانکیو فر وچنگ اور سبسکرائب ٹو میر چینل